اور آپ نے وہ مشہور جملہ بھی سنا ہوگا کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا وہ بھی اس سرکچر میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ مثال کے دور پر تو وہاں کیا ہے مریض کا مرنا جو ہے وہ پہلی ہو گیا ہے اس کے لئے یوز ہو گیا ہے کہ پیشن ہیڈ ڈائیڈ اور پھر ڈاکٹر کا آنا جو تھا بعد میں تھا اس وجہ سے سیمپل پاسٹنس یوز ہویا اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم یوزز پاسٹ پرفیکٹنس کریں گے پیشنی ویڈیو میں میں نے اس کا سٹرکچر بتائے آپ کو کہ کیسے آپ نے پاسٹ پرفیکٹنس میں سینٹیسز بنانے ہیں بہت آسان طریقہ بتایا تھا آپ کو تو اب اس ویڈیو میں ہم اس کی یوزز کریں گے کہ کہاں ہم نے پاسٹ پرفیکٹنس کو یوز کرنا ہے تو سب سے پہلا جو یوزز میں نے لکھا ہے یہ ہے دیکھیں یہ ٹنس جو ہے یہ اکثر دوسری ٹنس کے سینٹنسز کے ساتھ ہوتا ہے یہ اکیلا بہت کم آپ کو دکھائے دے گا کہ پاسٹ پرفیکٹنس میں صرف ایک سینٹنس ہوگا اکثر یہ کسی دوسری ٹنس کے جو سینٹنس ہے خاص طور پر جو سیمپل پاسٹنس کا جو سٹرکچر ہے اس کے ساتھ یہ یوزز ہوتا ہے تو اس یوزز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ایونٹ کے لیے یوزز ہوگا کہ ایک ایک اکٹیوٹی ہے ایونٹ ہے وہ پہلے ہو گیا ہے مطلب پاسٹنس میں دو ایونٹس ہوں گے دو اکٹیوٹیز ہوں گے اور ایک اکٹیوٹی دوسری اکٹیوٹی سے پہلے ختم ہو گیا ہو تو جو اکٹیوٹی پہلے ختم ہو گیا ہو تو اس اکٹیوٹی کو ہم نے پاسٹ پرفیکٹنس میں یوز کرنا ہے اور جو ایکٹیوٹی بعد میں آ جائے اس کو ہم نے سیمپل پاسٹس میں بتانا ہے دیکھیں میں نے ایک ایک ایگزامپل لکھا ہے I had written my assignment before the light went off اب دیکھیں دو ایکٹیوٹیز ہیں دونوں پاسٹ میں ہیں ایک ہے assignment کا لکھنا کہ میں نے اپنا assignment لکھا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ before the light went off میں نے بجلے بھی چلی گئی ہے تو دو ایکٹیوٹیز ہیں بجلے کا چلی جانا اور اس طرح assignment کا لکھنا دونوں پاسٹ میں ہو گئی ہے لیکن assignment میں نے پہلی لکھا ہے ٹھیک ہے اور بجلے بعد میں چلی گئی ہے اب اگر ہم یہ دو اکٹیوٹیز کو جو دونوں پاسٹ میں ہو گئی ہے انگلیش میں بتانا چاہتے ہیں تو جو اکٹیوٹی پہلی ہو گئی ہے ان کو ہم نے پاسٹ پرفیکٹنز میں یوز کرنا ہے اور جو بعد میں ہو گئی ہے اس کو سیمپل پاسٹنز میں یعنی سیکنڈ پارم اوپر میں تو اب دیکھیں آسائیمنٹ کا لکھنا جو ہے پہلی ہو گیا ہے تو اس وجہ سے پاسٹ پرفیکٹنز یوز ہوا ہے میں اپنا آسائیمنٹ لکھ چکا تھا کب بیفور دلائیٹ وینٹ آف بجلے چلی جانے سے پہلے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں لائیٹ وینٹ آف یہ وینٹ جو ہے سیکنڈ فارم اوپ ورب ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ سیکنڈ فارم اوپ ورب ہم صرف سیمپل پاسٹنز یعنی پاسٹ انڈیفینٹنز میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب دو اکٹیوٹیز ہو پاسٹ میں دونوں ختم ہو گئی ہو اور جو فرسٹ اکٹیوٹی ہو ان کو آپ نے پاسٹ پارپکٹنز میں یوز کرنا ہے جو سیکنڈ اکٹیوٹی ہو اس کو آپ نے سیمپل پاسٹ انڈیفینٹ اور آپ نے وہ مشہور جملہ بھی سنا ہوگا کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا وہ بھی اس سٹرکچر میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ مثال کے دور پر دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیٹ بیفور دا ڈاکٹر کیم اور بیفور دا ڈاکٹر آرائیوٹ ٹھیک ہے تو وہاں کیا ہے مریض کا مرنا جو ہے وہ پہلے ہو گیا ہے that's why پاسٹ پارپکٹنز اس کے لئے یوز ہو گیا ہے کہ پیشنٹ ہیڈ ڈائیٹ اور پھر ڈاکٹر کا آنا جو تھا بعد میں تھا اس وجہ سے سیمپل پاسٹنز یوز ہویا ٹھیک ہے تو یہ تھا فرسٹ یوز آب دیس سٹنز نیکسٹ یوز اس کا یہ ہے تو ڈسکرائب ان ایکشن دیٹ واس کمپلیٹیڈ بیفور ایس پیسیفک ٹائم in the past in the past میں ایک خاص ٹائم سے پہلے ایک ایک ایکٹیوٹی کیا ہو گئی ہو کمپلیٹ ہو گئی یہ بھی تقریباً سیم تو سیم ادھر ہے لیکن یہاں دونوں ایکٹیوٹیز ہیں دونوں ایوینٹس ہیں یہاں صرف ایک ایوینٹ ہے لیکن ایک خاص ٹائم سے پہلے کمپلیٹ ہوا ہے تو almost آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ یوز جو ہے یہ اس کا جنرل ہے تقریباً ساری باقی جو یوزز ہوں گی انشاءاللہ یہ سارے ایک یوزز جو فرسٹ تھا ان میں تقریباً آ سکتے ہیں کور کر سکتے ہیں لیکن اب یہاں جو ہے دو ایوینٹس نہیں ہے صرف ایک خاص ٹائم ہے اور اس ٹائم سے پہلے کیا ہو گیا ہے ایک ایکٹیوٹی کمپلیٹ ہو گیا ہے مساقی طور دیکھیں علی ہیٹ کمپلیٹیڈ ہیز سیسیز بائی ڈی این آف لاسٹ یئر یعنی لاسٹ یئر سے پہلے پہلے پچھے سال کے اختتام سے پہلے پہلے اس نے کیا کیا تھا اوہ اپنا اپنے جو تیسس تھی مکمل کر چکا تھا علی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ایک ایکٹیوٹی ہو گئی ہے لیکن پاسٹ میں ایک خاص ٹائم سے پہلے تو اس کے لئے بھی آپ پاسٹ پرپیکٹنس یوزز کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ آپ صرف یہاں جو ہے دو ایونس نہیں تھے ایک ایونس تھا تو اس وجہ سے صرف ایک ٹینس یوزز ہو گیا ہے سیمپل پاسٹنس یوزز نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے ترڈ جو یوزز ہے اس کا یہ ہے تو شو دیت ان ایکشن واس کمپلیٹی بیفور سامونس ڈیس یعنی کسی کی موت سے پہلے یا سپیسیفک ایونس ان دا پاسٹ یعنی پاسٹ میں ایک خاص ایونس سے پہلے ایک ایکٹیوٹی کمپلیٹ ہو گئی ہو تو یہ بھی تقریباً یہ والا ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس میں دوسرا ایکشن بھی مطلب ڈسکرائب کر سکتے ہیں مثلا کی دور میں لکھائیں شی ہیڈ پبلشڈ میری بوکس شی ہیڈ پبلشڈ میری بوکس بیفور شی ڈائیڈ اپنے مطلب اپنے مرنے سے پہلے اس نے کیا گیا تھا بہت سیارے کتابیں شائع کر چکی تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی دو ایکٹیوٹیز ہے پاسٹ میں اور جو پہلے کام ہوا تھا پبلشنگ کا تو اس کو اپنے پاسٹ پرپکٹنز میں یوز کیا فسٹ ایکٹیوٹی ہے اور جو لیٹر ہے یعنی اس کا جو مرنا تھا سیمپل پاسٹنز میں یعنی بعد میں ایکٹیوٹی ہے اس وجہ سے لاسٹ یوزز کا یہ ہے جو ڈسکرائب ایک خوز اینٹ ایفیکٹ ریلیشنشپ یعنی ایک کام ہو اور اس کی جو اثرات ہو نتیجہ ہو تو اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے پاسٹ پرپکٹنز میں اس کا یوز کرنا ہے فسٹ ایکٹیوٹی جو ہے جو خوز ہے ٹھیک ہے جو خوز ہے آپ نے اس کو فسٹ ایکٹیوٹی یعنی پاسٹ پرپکٹنز میں یوز کرنا ہے اور جو ایفیکٹ ہے نومالی وہ کیا کریں گے ہم سیمپل پاسٹنز میں بیان کریں گے مثال کے دو اپنے میں نے لکھا ہے کہ میں اچھی طرح سو نہیں چکا تھا تو کیا ہوا پھر تو اگلی دن میں بہت ٹکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں جو خوز ہے ایکٹیوٹی ہے ہم نے پاسٹ پرپکٹنز میں یوز کیا اس کے آگیا گیا ہے پاسٹ کیلئے اور پھر یہ جو ہے یہ سیمپل پاسٹنز میں ہے دوسری اگزامپل کو دیکھیں اس نے محنت نہیں کیا تھا یا وہ محنت نہیں کر چکا تھا تو اس کے وجہ سے کیا ہوا ایفیکٹ اس کا کیا ہو گیا کہ ایسو ہی فیلڈ کہ وہ ناکام ہو گیا وہ فیل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو پاسٹ پرپکٹنز کے مختلف یوزز کی بارے میں امید ہے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ اس فرسٹ یوز پر بھی فوکس کریں تو یہ تقریباً ساری یوزز اس میں آ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں طرح اس طرح گریمر میں جو مختلف آدھر کانسپ ہے لائک ٹنسز ہے پارسٹ سپیچ ہے وائسز ہے نیریشنز ہے ٹھیک ہے تو اس کی اوپر بعض ٹاپکس پر آلیڈیو ویڈیو اپلوڈڈی ہے اور بعض پر میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا نیئر فیوچر میں تینکیو فور واشنگ